بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس قدر گندہ یہ کہ اس قدر آپ لوگوں کو جلا ہوا اور کس قدر بیانک قسم کا توا جو ہے نا اس کو صاف کر کے دکھاؤں گی یہ تقریباً میرا توا جو ہے نا وہ تقریباً سالوں میں نے اس کو صاف نہیں کیا جسٹ زیرو کاسٹ کوئی بھی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا اور آپ کا توا جو ہے نا بلکل نیا جیسا ہو جائے گا تو یہاں پہ جسٹ میں نے چولا چلا کے اس کو جو ہے نا وہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا چولے کو آپ نے فول آنچ پر کر کے اس کو توا کو راکے چولے کو آپ نے چلا کے چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی تیز نوکیلی سی چھوڑی جو لے کے یا پھر کوئی بھی سخت والی چیز جو لے کے آپ نے اس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے رب کرتے جانا ہے آپ کا سارا کچھ جو ہے نا وہ اس سے آہستہ آہستہ اترتا جائے گا آپ کو یہ سٹیپ جو ہے نا وہ بار بار کرنا پڑے گا کیونکہ چولا آف کر کے آپ ایک دفعہ اتاریں گے تو اس کے بعد جب آپ کا چولا تھنڈا ہو جائے گا اس کو دوبارہ اتاریں گے کیونکہ اس قدر گندہ اگر چولا آپ کا توا ہو چکا ہوا تو اس کو آپ کو اتارنے کے لئے تھوڑا سا تقریباً دس سے پندرہ منٹ ضرور لگیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو توا جو آنا وہ بلکل ڈیفرنٹ اور بلکل انوکھی سی شکل میں ملے گا بہت خوبصورت بہت پیارا بہت ہی اچھے طریقے سے توا جو آنا وہ بلکل صاف ہو جائے گا تو جسٹ آپ لوگوں کو میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو دیکھتے ر اس کا سٹیپ کے بعد نیکس ٹپ کونسا کرنا ہے کیونکہ اس طریقے سے جب ہم یہ سٹیپ وائز ہوگا سٹیپ وائز جب ہم کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہماری چیز جو آنا وہ بلکل نیو بن جاتی ہے بغیر کسی خرچ کیے کیونکہ گھر میں چیزیں جو آنا وہ آسانی سے نہیں بنتی ہیں تو اس لیے جب ہم اپنی چیزوں کو صاف کرتے ہیں اور بغیر کسی پیسہ خرچ کیے ہوئے تو ہمیں خود بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم اگر کسی کے ساتھ شیئر کرتے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا ہنڈر پرسن جو آنا وہ فائدہ ہونے والا ہے تو ضرور ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا اور زیادہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا چولا جو آنا وہ چل رہا ہے نیچے اوپر سے میں اس کو آہستہ آہستہ سراب کر کے اتار رہی ہوں تو آپ کے سامنے جو آنا کوئی نائف لے لینا ہے کوئی بھی آپ کے چاپاس جو آنا وہ نکیلی سی چیز ہو تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو اتارتے جانا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی پیارے طریقے سے بہت ایزی بغیر زیادہ محنت کیا آپ اس کو اتار لیں گے تو کیونکہ چوری کی جو ہینڈل تھا تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو اب میں نے اس کی جگہ جو آنا وہ کیک کے اوپر جو کریم وغیرہ لگانے کے لئے سپیچولا ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا اس کے ساتھ میں اس کو واش کر رہی ہوں آپ ب اپنے گھر میں کوئی بھی نکیلی چیز یہ دیکھیں تو تھوڑا ہینڈل اس کا لمبا لے لیں تو وہ آپ کو عذیت نہیں دے گا تنگ نہیں ہو گیا آپ لوگ تو بہت آسانی کے ساتھ جو آنا وہ آپ اس کو سارے کے سارے کو کر لیں گے یا میں نے چولا جو آنا وہ تھوڑی دیر کے لیے آف کر کے تو تبارہ اس کو ساری چیزوں کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے میں اگر اس کو رگڑ رہی ہوں تو وہ سارا ایزی لی جو آنا زیادہ محنت کیے بغیر ہی ساری چیز دیں جو آنا وہ اس کے اوپر سے اتر رہی ہے خاص طور پر جہاں پر جو آنا کیل وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کے نزدیک سے تو بہت زیادہ جو آنا وہ گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس یہ جام جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ گندہ لگتا ہے وہاں سے بھی بہت ایزی لی جو آنا سارے کا سارا نکل جاتا ہے سائڈوں سے میرا تبا جو آنا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سارا صاف ہو گیا اب ترمیان والا پورشن صرف رہ گیا اس کو بھی اس طریقے سے میں نے دو سے تین دفعہ جو چولے کو چلانا ہے اور ایک ایک دو دو منٹ کے لیے کیونکہ فرس دفعہ میں نے پانچ پانچ منٹ کے لیے پورے کا پورا چلایا تو اس لئے جو اس قدر توا جو آنا وہ صاف ہو گیا اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ تھوڑا سا چولا جو آنا وہ تھوڑا آپ کا تھنڈا ہونے لگا ہے تو آپ کو ان اس کو چولے کو دوبارہ چلا دینا چولے کو چلا کے آپ نے یہی کام دوبارہ پروسس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے جو آنا وہ آپ کا سارے کا سارا چولا توا جو آنا وہ بلکل نیٹ کلین اور صاف ہو جائے گا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ پورا سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہی ہے کیونکہ لاسٹ پہ جو آنا وہ اس کے اندر میں نے گھر سے ہی بنی ہوئی کوئی مجھے چیز جو ایسی نہیں میں نے لے کے آئی ہوں کوئی بھی چیز ایسی بزار سے نہیں مجھے لانے پڑے جس کے ساتھ میں اس کو صاف کر رہا ہوں گی کوئی بھی میں نے اس وے کو پر کالا تیل کیمیکل جا کوئی بھی چیز اس کو یوز نہیں کیا اور الحمدللہ گھر کے بلکل جو عام ہم گھر میں چیزیں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ میں نے اس طوے کو آپ لوگوں کے سامنے ہی سارا لائیو ریزلٹ آپ کو دکھاؤں گی چولا توا چونکہ تھوڑا سا آپ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو اس کے لئے چولا میں نے دوبارہ چلا لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے میں رابہ کر رہی ہوں سارے کا سارا جو نا سائیڈوں سے صاف ہو رہ ہے اور بہت اچھے طریقے سے ایزی لی جو ہے نا آپ کو زیادہ میند کیے بغیر جو ہے نا ساف ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے آگے سے پیچھے تتوے کو جس طریقے سے چاہیں آپ ساف کر سکتے ہیں بہت ایزی لی جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساف ہو جائیں گی توا بلکل آپ کا نیا جیسا ہو جائے گا موسلی یہ جو توا جو ہے نا وہ کافی حرصے تھے جو آنا وہ میرا میسی ہوا ہوا تھا گندہ ہوا تھا تو آج میں نے تحیہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں یہ ضرور ساف کرنا ہے تو میں نے پھر جب ساف کرنے لگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر ہوں کیونکہ جگر میں اس کو اس طریقے سے ساف کر کے اس کے بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے بغیر تو میری بہت ساری بہنیں بھائی جو ہے نا وہ بھی اس طریقے سے ساف کر کے اپنے گھر کے بہت سارے پیسے نہ صرف بہت سارے پیسے بچا سکیں گے بلکہ اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ساپ بھی کر پائیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ کس قدر جو ہے نا وہ جب وہ تھوڑا سا رب کرتے ہوئے تھوڑی سی وہ بھی سپیچولا جو تھوڑا وہ گرم ہو گئے تو اب میں نے دوبارہ پھر چھوڑی لے لی ہے اس طریقے سے یہی دو میں نے آزار استعمال کی ہیں اور میں نے زیادہ چیزیں استعمال بھی نہیں کی ہیں اس کے چیزیں ایڈ کروں گی وہ بھی بالکل زیرو کاسٹ گھر پر ہمارے ہر وقت کیونکہ اس کے بغیر ہمارے کیچن میں کوئی دین ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر ہمارا دین گزرے تو وہ چیزیں ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ جسٹ میں نے اس کے پر میں نے نہ کوئی تاریں استعمال کرنی ہیں جو اس کے ہوتی ہیں لوہے والی تاروں کے ساتھ نصاف کرنا پڑتا ہے بہت رگڑنا پڑتا ہے بینت کرنی پڑتا ہے بلکل کچھ نہیں کروں گی بلکل لائیو آپ لوگوں کو سارا دیکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے ایزی لی جو ہے نا وہی برتند ہونے والا سپونگ لے کے اس کے ساتھ ہی اس کو کس طریقے سے آسانی سے ساف کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھا آپ کو میں نے دوبارہ چولا پہلے بند کر کے اس کو ساف کیا تھا تھوڑا سا رہا گیا بلکل صرف ایک لائن سی رہا گئی اب باقی الحمدللہ سارے کا سارا چولا جو ہے نا وہ بلکل میرا ساف ہو گیا یا پھر میرے پاس تھوڑی سی میرے سے گلتی ہو گی تھی کہ میری جو چوری تھی وہ بہت زیادہ شارپ تھی بہت ہی تیز تھی تو اس کے وجہ سے تھوڑے سی نشان یا ریشز جو ہے نا وہ طوے کے اوپر پڑ گئے آپ لوگوں نے کوئی بھی نائف کوئی بھی چوری جو لینی ہے وہ زیادہ شارپ نہیں لینی ہے زیادہ تیز والی نہیں لینی ہے نارمل کیونکہ آپ جب اس کو گرم کریں گے تو یہ اس کے اوپر زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی خود بخود جو ہے نا وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے اترتی جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم اور کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہم گھر کی جو ہیں وہ صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی میری ویڈیو دیکھنی ہے تو میجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ بھی شیئر کروں گی ضرور اور نیکس ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا چھولا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نیکس ویڈیو میں بہتی ضرور لازمی دیکھئے گا وہ بھی بہت ایزی بہت آسان اور بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اپنا پرانے سے پرانا چھولا جو ہے سالوں پرانا چھولا اس کو آپ کس طریقے سے نیٹ کلین اور بالکل صاف کر سکتے ہیں اور رید پر اس کو کس طریقے سے آپ اس کی کلیننگ کریں گے تو بہت ایزی لی دیکھ رہے ہو گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کیمرہ بند کیے بغیر جو ہےنا وہ میں سارا لائیو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہےنا وہ بلکل صاف ہو گیا تھوڑا ایسا بل رہ گیا بلکل جتنا پہلے تھا اس کا تقریباً چوتھا حصہ جو ہےنا وہ اب صاف ہونے والا رہ گیا اسی کورنر پر سارا سا جا اس کو اچھے طریقے سے میں واش کر کے کیونکہ چولا جب توا گرم ہوتا ہے نا تو جب ہم توا گرم گرم پر یہ کام کرت تو بہت ایزی لی اور بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اگر تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں محنت بھی ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی اس پہ زیادہ ہمیں کیونکہ بار بات چولا چلتا رہا نا چھوڑ دیکھ ان کے تو ہماری گیس کا بھی بہت زیادہ زیاہ ہوگا تو اس لیے جو ہےنا وہ تھوڑا سا چلا کے بند کر کے دوبارہ کام کر لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا چلا کے بند کر لیں نہ تو ہماری جو ہےنا وہ گیس ویسٹ ہوگی نہ ہی ہمارے پ ترا بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ دیکھ نظر آ رہا ہوگا کہ میرا توا جو ہےنا وہ بلکل بلکل جو ہےنا وہ صاف ہو گیا ہے لاس پہ میں صرف اس کو جو ہےنا وہ سارے پہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے جو ہےنا اس کو پھیر کے دیکھ لوں گی کہ کوئی بھی چیز کسی اور جگہ پہ کچھ سخت چیز جا کچھ ایسا پات تو نہیں رہا گیا ہوا تو اس طریقے سے جب میں سارے طوے پہ پھیر لوں گی تو پھر اس کے بعد نیکس ٹپ کیا کرنا ہے وہ لازمی سٹیپ کیا کرنا ہے وہ لازمی دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے سارے طوے کے اوپر ایک دفعہ سارا لازٹ ٹائم اس کو مار لیا اور اس کو میں صاف کر کے پھر میں دکھاتی ہوں کہ اس کے اوپر میں کیا ڈال رہی ہوں بہت اہم بہت اسستی اور بہت ہی جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں کامن سی پائی جانے والی چیز جو ہے نا جس کے ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے چولے کو واش کروں گی تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا چولا جو ہے نا وہ توا جو ہے نا بالکل توا اچھے طریقے سے صاف ہو گیا توا کے اوپر اب میں نیکس کیا ڈال نہیں ہوں تو چلیں جی انتظار ختم میں ایک چمچ اس کے اوپر نمک کا سپریڈ کروں گی نمک جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں نے موٹا والا یوز کی ہے تو کھانے کے لیے بھی میں موٹا والا نمک یوز کرتی ہوں تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک ہی چمچ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیکنگ سوڈا ڈال ہے اور third اور last ingredients کونسا میں اس کے اندر ڈال لی ہوں میں اس کے اوپر جو ہے نا vinegar add کروں گی اور بہت کم مقدار میں vinegar جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا drops کی صورت میں اس کے اوپر صرف ڈالوں گی اگر آپ کے پاس بھی vinegar نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر lemon بھی یوز کر سکتے لیمن نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر tomato بھی یوز کر سکتے کیونکہ صرف کھٹائی والی کوئی تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے تو اس کے بعد میں نے دیکھو تاریں لیے بغیر ہی آپ کو سامنے توا جو آنا وہ صاف کر رکھ کر دکھاؤں گی توا میرا بلکل new ہو چکا ہے بلکل صاف ستھرا ہو چکا ہے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ گاند شاند نہیں رہا ایکول اس کی surface ہو گئی ہے بلکل دیکھو صاف ستھرا سا توا بن ہو کر تیار ہوپ میری آپ لوگوں کو یہ remedy اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو like اور share ضرور کا دیجئے گا چینل کو subscribe کا دیجئے گا اور comments box میں ایک پیارا سا comment کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری remedies کیسی لگی یہ دیکھیں میں نے wash بھی کر کے دکھا دیا دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اس کو wash کر لیا اجازت دیجئے اللہ حافظ